آڈی والی میڈم جس نے ایک شخص کو مار ڈالا ایک دل دہلانے والا حادثہ ہوا جائپور میں آڈی میں سوار دو لڑکیوں نے ایک لڑکے کو اتنی زور سے ٹکر مار دی کہ وہ روڈ سے اچھل کر ایک مکان کی چھت پر جا کر گرا یہ ایکسیڈنٹ جائپور کی اجمیر ایلیویٹڈ روڈ پر ہوا ہے مادہ رام نام کا یہ شخص کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے پرکشہ دینے جا رہا تھا اور تب ہی پیچھے سے آ رہی بے قابو آڈی کار نے اسے ٹکر مار دی حادثے میں لڑکے کی موقع پر ہی جان چلی گئی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس گھٹنا ستھل پر پہنچ گئی ہے اور جان بھی شروع ہو چکی ہے آپ اس آڈی کار کی حالت کو دیکھئے بے قابو اسی آڈی کار نے ایک نوجوان لڑکے کی جان لے دی ہے اور اب آپ کو ایک اور تصویر دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ لگے گا یہ ٹکر کتنی زوردار تھی اوور بریج اور چھت کے بیچ کا فاصلہ دیکھیا آپ یہ ایلیویٹڈ روڈ ہے اور یہاں سے چھت دیکھی کم سے کم یہاں سے چھت کا جو فاصلہ ہے قریب تیس فٹ کا فاصلہ یہ لگ رہا ہے پچیس سے تیس فٹ سے زیادہ کا ہی یہ فاصلہ ہوگا اس ایلیویٹڈ روڈ سے وہ نوجوان لڑکا جو یہاں سے گزر رہا تھا جس کو آڈی کار نے مارا جس کی موقع پر ہی موت ہوئی اس ایلیویٹڈ روڈ سے اچھل کر کے وہ پھر اس سامنے والی چھت پر جا کر گرا جہاں اس کی موت ہو گئی یہ آپ تصویریں دیکھئے اس ایلیویٹڈ روڈ پر وہ نوجوان جس کا نام مادہ رام بتایا جا رہا ہے وہ پیدل جا رہا تھا اور اسے ایک آڈی کار نے اتنی زوردار ٹک کر ماری اسی فلایور پر وہ آڈی تھی جس نے مادہ رام کو اتنی زوردار ٹک کر ماری وہ مادہ رام جو پولیس بھرتی کے لیے پریقشہ دینے جا رہے تھے اور انہیں اس آڈیٹر نے زوردار ٹک کر ماری جس کے بعد وہ اچھل کر کے اتنی دور جا کر گرے اور اس چھت پر گرنے کے بعد ان کی جان چلی گئے ان کی موت ہو گئی ایلیویٹڈ روڈ پر جس وقت آڈی آ رہی تھی اس وقت سپیڈ بہت زیادہ تیز تھی یہ وہ ایلیویٹڈ روڈ سو ایک سو بیس سے زیادہ کی رفتار تھی یہ ہم اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب یہاں پر ٹک کر ماری اس یوک کو تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں وہ جو دیکھئے وہ پول لگا ہوا ہے وہ پول یہاں پر لائٹ کے لیے لگا ہوا تھا وہ پول اکھڑ کے نیچے گرا لیکن جو یوک یہاں پر چل رہا تھا جب اس کو ٹک کر لگی تو اس جگہ سے لے کے سامنے یعنی جہاں پر وہ بورڈ لگا ہوا ہے اس بورڈ سے یہ سامنے کہ جو ٹین کا جو شیٹ لگا ہوا ہے بورڈ یہاں پر وہ شخص چھٹک کر آ کر گرا اور اس ٹین میں اس کی ٹک کر لگی اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی اور جس جگہ میں موجود ہوں یہاں سے اس ریلنگ سے اس چھت کی لگ بگ دوری ہم مان سکتے ہیں کہ سو سے دیر سو فٹ کی ہوگی اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آڈی کی رفتار کتنی زیادہ تیز تھی آڈی کے پورے پرخچے اڑ گئے آگے کا حصہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو گیا پورے جو اس کے بیکس تھے وہ کھل گئے لیکن اس پورے حادثے میں ایک یوک کی جان چلی گئی نیہا جوشی نام کی لڑکی اس گاڑی کو چلا رہی تھی دو لڑکیاں موجود تھی حادثے میں اتنی تیز رفتار میں آ رہی تھی آڈی کہ اس پر کابو کیا نہیں جا سکا اور یہی وجہ تھی کہ اس شخص کی موت ہو گئی جو یوک مرا ہے وہ پالی کا رہنے والا ہے یہاں پر کانسٹیبل بھرتی پر اچھا ہو رہی تھی وہ اگزام دینے کے لیے صبح آیا تھا اور اسی ایلیویٹڈ روڈ پر پیدل چل رہا تھا دوسری طرف جانے کے لیے لیکن تیز رفتار سے آ رہی ہے آڈی نے ٹکر ماری پہلے پول یہاں جمین پر گرا اور اس کے بعد وہ سامنے وہاں پر چھٹک کر گرا اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی منیش جیسا کی بتا رہے ہیں کہ جو ایلیویٹڈ روڈ کی جو ریلنگ ہے وہاں سے اس چھٹ کی دوری قریب سو فیٹ کے آس پاس کی ہے اب آپ سمجھئے اور اندازہ لگائیے کہ کتنی تیز رفتار میں آڈی آ رہی تھی جس نے مادہ رام کو ٹکر مار دی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس کی جانچ میں سامنے آیا کہ آڈی کار کو اس وقت نیہا نام کی ایک لڑکی چلا رہی تھی کار میں نیہا کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی پولیس نے نیہا اور اس کی دوست پرگیا اگروال کو حراست میں لے لیا ہے وہیں آڈی کار کو بھی ضبط کر لیا گیا حادثے میں جانگوانے والے مادہ رام کے شف کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا گیا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ حادثے کے بعد اس آڈی کار کی کیا حالت ہوئی ہے جس نے مادہ رام نام کے ایک شف کی زندگی چین لی منیش بھٹا چارے کی ایک اور ریپورٹ دیکھئے جیپور میں تیز رفتار سے آ رہی آڈی نے یوک کو ٹکر مارا اور اس کے بعد اس یوک کی موقع پر ہی مہت ہو گئے یہ وہ آڈی ہے آپ حال دیکھیں بتا جا رہا ہے کہ دو لڑکیاں اس آڈی کو چلا رہی تھی صبح کی گھٹنا ہے دراصل کانسٹیبل بھرتی پرکشہ چل رہی ہے اور پالی سے یوک یہاں پر کانسٹیبل کی بھرتی پرکشہ میں شامل ہونے کے لیے آیا تھا لیکن تیز رفتار سے یہ آڈی سوڈالا علاقے کے ایلیویٹڈ روڈ پر آ رہی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ رفتار اتنی زیادہ تیز تھی کہ یہ کابو نہیں کر پائے اور اس یوک کو ٹکر ماری ٹکر اتنی زیادہ تیز تھی کہ ایلیویٹڈ روڈ سے لگ بگ دیر سو فٹ دور دوسری چھت پر جا کر وہ یوک گرا اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی لیکن فیلحال آڈی کے آپ حالت دیکھیں اس کی حالت دیکھیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی رفتار میں یہ گاڑی رہی ہوگی دیر سو سے زیادہ کی رفتار میں یہ گاڑی آ رہی تھی ایلیویٹڈ روڈ پر اور اس کے بعد اس یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے فیلحال دونوں لڑکیوں کے حراست میں لے لیا ہے اور بتا جارہا کہ جو یوک ابھیرتی تھا جو پرکشہ دینے کے لیے آیا تھا وہ پالی سے یہاں پر آیا تھا معاملہ درج کا لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی فیلحال جاج کی جا رہی ہے کیا کرکار جو دو لڑکیاں ہیں وہ کیا مائنر ہیں ان کے پاس لائسنس ہے یا پھر نہیں فیلحال پولیس اس پورے معاملے میں تفتیش کر رہی ہے اور اس حادثے کے بعد پولیس نے اب اس معاملے میں دو لڑکیوں کو حراست میں لے لیا بتایا جارہا کہ نیہا جوشی نام کی لڑکی کارچل آ رہی تھی پولیس اب دونوں لڑکیوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے جائپور کے سوڑالا علاقے میں ایلیویٹڈ روڈ پر تیج رفتار سے آ رہی آڈی نے ایک یوک کو ٹکر مارا اور اس کے بعد موقع پر ہی موت ہو گئی یہ وہ مہلہ ہے جو اس آڈی کو چلا رہی تھی حالانکہ پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا ہے اور بتایا جارہا جس یوک کو ٹکر ماری ہے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی پالی کا وہ رہنے والا شخص ہے یہاں پر پریقشہ دینے کے لیے آیا تھا اور رفتار سے گاڑی آ رہی تھی حالانکہ ابھی فی الحال پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے سو سے بھی زیادہ کی رفتار تھی رفتار اتنی زیادہ تیز تھی کہ آڈی کے پورے پرکھچے آگے کے حصے کے اڑ گئے ہیں اور پولیس نے فی الحال حراست میں لے لیا ہے دو لڑکیاں تھی فی الحال ایک ان کے ساتھ جو مہلہ تھی وہ یہاں پر ابھی نہیں ہے پولیس اس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور ف آئی آر درج کر رہی ہے اور اس پورے ماملے میں پولیس کی کاروائی ابھی کہاں تک پہنچی ہے یہ بھی جان لیجئے ساڑھے ساتھ بجے میسیج آیا ہے وائرلیس سیٹ پر کہ سوڑالا پولی آجیے اوپر ایک جو بجلی کا کھمبا ہے نیچے گیرا ہے اور اوپر سے دھماکے کیا ہوا جائی ہے اس کے بعد میں ہمارا ٹریپی والا شٹاپ یہاں پہنچے تو دو لڑکیاں تھی جاڑی کے اندر اوڈی کار تھی وہ اس کا ایکسیڈنٹ دوا ہو پڑا تھا اور کافی سامانیاں بکھرے میں پڑیتے ہیں اس کے جاڑی کے جسے ٹوٹ پوٹ کے تھے یہاں گے اس کے بعد یہ یہ گھومنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک بیڑھوٹی بھی پڑوس کے دکان ہے یہاں پر اس سائیڈ میں جو ٹنگی پڑی ہے وہاں پر پڑیگیر اس کا آدمی کا پہر پیچھے کٹا باپ لوگ سوڑے ساتھ بجے گی بات ہے